اسلام علیکم پاکستان جمہوری اتحاد کی نانیج سے ڈاکٹر فیزر ایمان آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آج یہ خصوصی پیغام جو ہے یہ پھر پاکستان تریک انصاف کے دوستوں کے لیے تریک انصاف میں میکسیمم یوت ہے اور اس یوت ہونے کی وجہ بھی ایک عام سی وجہ ہے کہ وہ یہ ہے کہ اس سے پاکستان کی ستر فیصد عبادی جو ہے وہ یوت ہے وہ تیس سال سے کم عمر ہے مطلب سو میں سے ستر بندہ جو ہے وہ تیس سال سے کم عمر کا ہے یہ بیس بائیس تئیس چوبیس پچیس عمر کے سب لوگ ہیں اٹھارہ سے آپ شروع کر لیں ووٹر جو ہے تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی جو حالات چل رہے ہیں یہ ان کے ساتھ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے یا پاکستان کے ساتھ پہلی مرتبہ ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے ایسا ہرکس نہیں ہے یہ پاکستان میں ہمیشہ سے ہوتا ہے اور یہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں جو سیاسی ایک تباہی جو ہم دیکھ رہے ہیں پارنیمان کی کمزوری ہم دیکھ رہے ہیں جمہوری اقدار کی پاملی جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں سیاسددانوں کا بھی حصہ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ یا بیروکریسی ملٹری سیویل بیروکریسی تو ہوتی نون ڈیموکراتک انٹیشیشنز ہیں ان کی کوئی ریسپانسیبیلٹی نہیں ہے کہ وہ ڈیموکرسی کے ساتھ کھڑے ہو ڈیموکرسی کی جو ریسپانسیبیلٹی ہے وہ پولیٹیشنز کے ساتھ ہے وہ پولیٹیشنز کی ہوتی ہے پارلیمان کی سورینٹی پارلیمان کی سپریمیسی اور پارلیمان کی انٹیگریٹی کی ذمہ داری پولیٹیشن پہ ہے اس کو رول مارڈر بننا ہے اسے سیکریفائز دینی ہے اسے فائٹ کرنی ہے اس کے حصول ہونے چاہیے تو اگر ہم تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو شیخ مجیب کے خلاف بھٹو اور یایا کا گڑ جوڑ ہوا پھر پولیٹیشن نے ساتھ دیا اسٹیبلشمنٹ کا جب زیاء اللہ کا مارشللہ آیا تو پیپلز پارٹی کے خلاف ساتھ دیا نواز شریف نے مسلم لیگ نے پھر سیاستدان کا رول آیا اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا جب مشرف کا مارشللہ آیا تو عمران خان اور پرویز علائی نے ساتھ دیا مشرف کا اور نواز شریف کے خلاف اور پھر جب بعد میں نواز شریف کی حکومت آئی اور تو اس میں ساتھ دیا عمران نے باجوہ کا تو ان کا تو گڑ جوڑ رہا سیاستدانوں کو اسٹیبلشمنٹ کا گڑ جوڑ رہا اور یہی ہماری بدقسمتی ہے تو پی ٹی آئی کے دوستوں کو یہ بتانا ہے کہ آپ یہ من سمجھیں کہ یہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں ہم پاکستان کی یود سمجھتی ہے یہ بات کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں پارلیمان کی باردستی ہو اس ملک میں آئین کی باردستی ہو اس ملک میں اصول کی سیاست ہو تو پھر اس کے دو ہی ہن ایک ہلت ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا ہونا ہوگا ایک پریل فارم پہ آنا ہوگا اور یہ تہیہ کرنا ہوگا کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے علاقار نہیں بنیں گے یا اسٹیبلشمنٹ کو اپنا علاقار نہیں بنائیں گے تعلی دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے ٹھیک ہے ایک بات تو یہ دوسرا یہ ہوگا کہ پرنسپل سٹینڈ یہ لینا ہوگا کہ جو بھی ہمارے جھگڑے ہوں گے وہ آپس کے ہم تیہ کریں گے وہ پارلیمان میں تیہ کریں گے ہم کسی کی ہیلپ نہیں لیں گے ہم کسی کی مدد نہیں لیں گے تو جب تک آپ یہ دو اصول تیہ نہیں کر لیتے اس وقت تک پاکستان میں پارلیمان کی باردستی نہیں آسکتی تو میرے پی ٹی آئی کے دوستو میرے ہمدردو آپ اس بات کو سمجھنی کوشش کریں کہ اگر آپ آگے پاکستان کا مستقبل چاہتے ہیں تو اس کی بجائے کہ آپ یہ کہیں کہ صرف یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں البتہ جو تاریخ ہے وہ تو تاریخ ہے اب فیوچر کیلئے کیا کیا جائے مستقبل کے پاکستان کو کیسے بہتر کیا جائے مستقبل کے پاکستان کو کیسے استقام دیا جائے تو وہ یونٹی میں ہے اور یونٹی آن پرنسپلز پرنسپل یہ ہونا چاہیے کہ the only and only thing that we all political forces will be together for supremacy of parliament پارلیمان کی بردستی کے لیے ہمیں آپس میں اتحاد کرنا ہوگا ہمیں ملنا ہوگا اور ہم جو یہ اقتدار کے لیے جو ہم ایک دوسرے پر الزام تلاشیہ کرتے ہیں اور پارلیمان کو ہم ڈیمیج کرتے ہیں یہ نہیں کرنا ہوگا آج کا آپ کے لیے ہی پیغام ہے بہت بہت شکریہ اپنا اور اپنا کو خیال رکھیں مہت مرمائے